ویلکم بیک پر اپسوڈ آف کارڈ ٹاک ہماری کیور ہے زیان اشرت صاحب اندر نمائی سے سوال کیا ہے کہ آپ نے کافی زیر اپارٹمنٹس دکھائی ہیں جو کہ اچھے بنے میں اچھی لوکیشن کے اوپر ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کاؤسٹ اپارٹمنٹس نہیں ہیں تو آپ کی لوگ کاؤسٹ اپارٹمنٹس لے کے آئیں جو کہ زیادہ میجورٹی لوگوں کے لیے ہوں اور بہتر ہوں جا کہ ان کے بجل کے اندر آجائیں آئیے بات کرتے ہیں کہ یہ پاسیبل لگ رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورکاتہ دیکھیں جی جو چیز کے اوپر جو کاؤسٹ ہے وہ تو ہے ہی اس کی کوالٹی کو اگر اور کمپرومائز کریں گے تو اس کے وہ بیلڈنگ کی سٹیندھ نہیں رہتی تو جو سٹینڈرڈ ہیں اس کے مطابقی میٹ کرنا ہوتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور کتنی کاسٹ کم کریں کہ اگر آپ پروفیشنلی کلکولیشنز کریں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کاسٹ جو ہے وہ آج کتنی بڑھ گئی ہے کنسٹرکشن کاسٹ کتنی بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے نا اصل میں ہمیں اصل مسئلے کے تک پہنچنا چاہیے اور ہمیں اس کے حضاب سے سوچنا چاہیے اور اس کے بعد اس اصل مسئلے کا اصل مدے پہ آنا چاہیے کہ اس کو ہم حل کریں تو تاکہ ہمارا معاملہ وہ ہو جائے صحیح ہو جائے ٹھیک ہے نا دنیا بھر میں جو بھی صورتحال ہے ابھی دیکھیں نا فروٹ ہے اب فروٹ کا بائیکارٹ لوگوں نے کرنا شروع کیا مجھے دنی ریٹ کم ہوتا ہوا نظر آیا لیکن لوگ خود ہی پروف کر رہے ہیں جیتنا تھا چار سو روپے مروض تھا اپ ڈیٹ سو پہ آگیا ہے میں جو نہیں لگا ایسا ہوا ہے بنیائے طور پہ ہمارے ہاں یہ جو کنسینسز ہے نا چیزوں کے اندر وہ ہے ہی نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ مسنوی جو پیدا کرنے والے قلت پیدا کرنے والے ہیں نا وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں یہ تو فروٹ فرا کی بات ہے نا اب آپ آجائے جو جو بلڈنگ کی بات میں کنسٹرکشن کی بات کر رہا تھا اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ آپ اس کی جو یہ تو بالکل ہی اس لیول پہ ہے نا کہ عام آدمی فرسکر بلڈنگ میں انویسٹ کرنا ختم کر دے تو وہ جو اینا ریڈ نیچے آ جائے گا تو عام آدمی تو پہلے ہی نہیں کرتا یہ تو خاص آدمی کرتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہے جن کے پاس سرپلس بنی ہے وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ریئر سیٹ میں ٹھیک ہے نا تو اس لیے اس کی قیمتیں اگر بلڈنگ کے مٹریل لوگ لینا ہی بند کر دے سٹیل ہی کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو صحیح ہے تو سٹیل نیچے آئے گا ڈیمانڈ سپلائی ہو جائے گی لیکن جو لوگ پروجیکٹ کر رہے ہیں یا جن کے ایسٹیمیٹس بنے ہوئے ہیں وہ لوگ عام آدمی کی اس کو وہ نہیں ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ کے لیے وہ کام کرے اور دوسرا جس کی کوئی فیزیبلیٹی ہے تو اس کو پتا ہے کہ مجھے یہ کرنے سے یہ دس مچ امونٹ بچے گی یا اس کا ایک منصوبہ ہے اسے لوگوں سے کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے فور ایکزیمپل کبھی میں آپ کو دوں گا اس کی بزنس کی کریڈیبیلیٹی کا معاملہ ہے تو وہ تو کبھی بھی سٹیل چاہے چار لاکھ پانچ لاکھ پہ ہو جائے گا وہ لے کے لوگوں کو متمند کرے گا بزنس کے اندر نہ تو اس لیے یہ اس کا تو بائی کارڈ نہیں ہو سکتا اس کا یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر خودی لوگ جو ہے وہ کم پروجیکٹ بنانا شروع کریں کہ کوئی فیزیبیلیٹی آؤٹ ہو جائے گا ہو گا چکی ہے اس کو کہتے ہیں فیزیبیلیٹی آؤٹ ہو جانا ٹھیک ہے نا لیکن اس کا حال جو ہے وہ ہم اپنی ویڈیو میں بتاتے رہتے ہیں کہ اگر آپ آپ یہ چاہتے ہیں لو کاسٹ ہاؤزنگ بنیں یا لو کاسٹ بیلڈنگ بنیں تو اس کے دو دو صورتیں ہیں یا تو آپ بلکل سادہ زندگی گزر بزر کرنا شروع کریں اور جس طرح سے سادہ پہلے گھر بن دیتے ہیں اس طرح بنا لیں وہ اس میں کنسٹرکشن کاؤس کم لگے آپ زمین کا ٹکرا لیں وہاں پہ دو کمرے ڈالیں واش روم بنائیں کچن بنائیں اور آپ اپنی زندگی گزانا شروع کر دیں فرز کریں عام گھر میں اوپر پچاس لاکھ لگتا ہے تو آپ پانچ لاکھ دس لاکھ میں ہی اپنا ریڈی کر کے تو آپ رہنا شروع کر دیں ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی آمدنی کو بڑھائیں میرے خیال سے دوسرا طریقہ بہتر ہے اپنی آمدنی کو بڑھائیں کیونکہ اب انسان واپس جنگلوں میں جا کے رہنے سے تو رہا ٹھیک ہے اور جبکہ وسائل مجود ہیں وسائل کی کال نہیں پڑی ہوئی یہ میں آپ کو عرص کروں وسائل بے تہاشا موجود ہیں اگر آپ ہمارا چینل پروپٹی ویژن ٹی وی سبسکرائب کر لیں گے یا آپ نے نہیں کیا تو کر لیں گے اور گھنٹی کا بڈن پریس کر لیں گے تو ہم آپ کو انہی موضوعات کے اوپر بہت کمپریہنسل ویڈیو دیتے رہتے ہیں جس کے اندر ہم فامولہ دیتے ہیں کہ آپ نے زیادہ آمدنی کیسے کمانی ہے امیر کیسے ہونا ہے دیکھیں آپ نا اپنی افورڈیبولٹی ہمیں بنانی ہوتی ہے ہمیں یہ نہیں ہمیں یہ نہیں اپنے آپ سے پوچھنا کہ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہوتا ہے کہ ہم یہ کیسے افورڈ کریں گے صحیح ہے نا فرص کریں ایک کروڑ کا اپارٹمنٹ ہے آپ کہتے ہیں کہ میں تو پچیس تیس لاکھ روپے کا اپارٹمنٹ لے سکتا ہوں اور ادھر کروڑ روپے کا یعنی ستر لاکھ روپے کا ڈیفرنس ہے اب آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں وہ ڈیفرنس کیسے کور کرنوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی تو کاسٹ ہی وہ کروڑ پر اپارٹمنٹ کی ان کی کاسٹ فرض کریں خود پچیس تر لاکھ روپے ہے تو پچیس لاکھ روپے تو ان کا کمانا جائز بنتا بھی ہے ٹھیک ہے نا بزنس میں بیس پچیس پرشنٹ مارجن تو ہونا ہی چاہیے بنا وہ بزنس نہیں ہو سکتا کیونکہ ابھی تو ہم مارجن لے کے کام کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائم کرونا آ گیا سم ٹائم اور ایشو آ گئے پتہ لگے وہ مارجن ختم ہو گیا اور بلکہ لاؤس شروع ہو گیا یا وہ مارجن ہی فلیٹ ہو گیا تو سو جو بھی بندہ بنائے گا اس کا یہ مارجو تو آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ میں وہ جو گیب ہے وہ کیسے فل کروں اس میں پھر ہم نے بہت ساری ویڈیو بنائی ہیں اس کی موضوعات کو اگر آپ جاب میں ہیں تو بزنس میں آئیں ٹھیک ہے نا اور اگر آپ جاب میں ابھی ہم نے کل ہی ویڈیو ریکارڈ کی ہے میرے خیال سے بھی آگئی ہوگی جس میں ہم نے بتایا تھا کہ جگر جاب کے اندر آپ ہیں اور جاب آپ اس طرح کرتے ہیں جیسے اپنا کام ہے یعنی آپ جتنا کتنخواہ ملتے ہیں اس سے چار گناہ پانی گناہ زیادہ کام کر جاتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ آپ بزنس والے بندے ہیں آپ جاب والے بندے نہیں ہیں تھے نا اور اگر آپ وہ کام جتنا آپ کو کہا جاتا ہے اتنا ہی کرتے ہیں اس سے علاوہ کرنے کا دل ہی نہیں کرتا آپ کا من ہی نہیں کرتا اور آپ وقت ضائع سمجھتے ہیں اس کو تو پھر آپ جواب ہی کریں آپ بزنس نہیں کر سکتے تو یعنی آپ کو وسائل کمانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا تو تو اپنی افورڈیبیلٹی کو بڑھانا ہوگا اگر اچھے سوال پوچھیں گے اس کے آنسر ملیں گے اور اپنے آپ کو اگر اکارڈنگی تیار کرنے میں آپ کامیاب ہو جائیں جو کہ بہت ہی آسان ہے میں نے بتایا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے It's a matter of time کہ آپ اگر آج شروع کریں تو کچھ سالوں کے بعد آپ جو ہے نا ایک بہتر پوزیشن میں چلے جائیں گے تو وہ راستہ میرا خیال سے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس راستے سے ایک تو آپ کی اپنی ٹرانس فارم آپ کی شخصیت ہوگی دوسرا آپ خود جو ہے نا دوسروں کو گائیڈ کرنے قابل ہوں گے دوسروں کے لیے رہنمائی کا باعث ہوں گے inspiration کا باعث ہوں گے تو آپ اپنی آمدنی کو بڑھائیے یہ جو housing cost ہے یہ نیچے آنے والی نہیں ہے آنے والی time ہے اور بڑھ جائے گی کیونکہ گاڑیوں میں گھروں میں plots کے یا جو apartment ہے یا shops وغیرہ offices وغیرہ ہم روز market میں ہوتے ہیں روز قیمت بڑھ رہی ہے یہ جو گاڑی ہم نے ابھی آگوست میں لی تھی آج اس کی نو لاکھ قیمت بڑھ چکی ہوئی ہے اگر دوبارہ لینے جائیں اجی وہ غریب ملک نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ اپنے اپنے اوپر کام کیجئے دیکھیں جو ہمیں مل رہا ہے نا وہی نہیں ہے لوگوں کو وہی معاوضہ نہیں مل رہا جو ہمیں مل رہا ہے اب ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ جو لوگوں کو مل رہا ہے وہ زیادہ کیوں مل رہا ہے ہمیں کیوں کم مل رہا ہے اس کا مطلب کہ ہم نے الیجیبل ہونے زیادہ معاوضہ حاصل کرنے کے لئے اور اس کے لئے اپنی شخصیت میں کیا امپرومنٹ کرنی ہے کون سی سکل سیکھنی ہے کتنی ایفٹ درکار ہے شروع میں زیادہ بس زیادہ کوئی شش کرنی پڑے گی اور اس کے بعد ہم بھی الیجیبل ہو جائیں گے جو لوگوں کو مل رہا ہے صحیح ہے نا کوئی امیر امارت یا غربت لکھوا کے تو نہیں آیا ہوا ٹھیک ہے نا اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے ہاں اگر کسی کو فرزکر غریب خاندان میں پیدا کر دیا یا ادھر پیدا ہوگا تو وہ اس کا قصور نہیں ہے لیکن اگر اس غریب خاندان میں رہتے وہ غریب ہی رہا ہے تو اس کا قصور ہے کیونکہ دنیا میں آکے اس نے یہ بلگیٹس نے کہا تھا میں نہیں کہہ رہا دنیا میں آکے انسان کو یہ سوچنا ہوتا ہے اللہ نے اتنا پڑا اس کو دماغ دیا ہے آپ دیکھیں کہ پتہ نہیں سو عرب نیورون جو آپ کے دماغ کے اندر سیلز ہیں میں تو ہرانی ہوں اتنا بڑا جتنے بڑی قائدہ تھا اتنے بڑے آپ کے دماغ کے اندر سیلز ہیں اگر آپ اتنے بڑے سیلز ہیں اتنا سسٹم ہے اتنا بڑا سپر کمپیوٹر ہے تو اگر ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہم نے اس کو بند کر کے رکھاوا ہے تو ہمیں اپنے ذہن کو چلانا آنا چاہیے تاکہ ہم زیادہ معافضہ کمائیں اور افورڈیبولٹی حاصل کریں پروپٹوینڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ